السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اجزاء کی میرمنٹ کیسے کرنی ہے کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کس طرح سے پرفیکٹ ریسپی بنانے کے لیے اجزاء کو میر کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میرے پاس میرنگ کپس ہیں یہ ڈرائے اجزاء کی میرمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں جیسے چینی چاول آٹا میدہ یا بیسن وغیرہ میر کرنے کے لیے یہ کپس استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ سائزز کے میرنگ سپونز ہیں بیکنگ اور کوکنگ کے لیے یہ سیٹ بھی ایک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے لیکویڈ اجزاء جیسے آئل پانی وغیرہ میر کرنے کے لیے یہ میرنگ کپ استعمال ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ سائزز میں ہوتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی اگر کوئی لیکویڈ اجزاء جیسے پانی اگر ایمل یا کپ میں یا پھر آنس میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کپ کی مدد سے اس کو میر کریں گے یہ آپ کو پلاسٹک اور گلاس دونوں میں مل جائے گا اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں یہ اویلیبل ہوتی ہیں یہ چیزیں اس لیے یہ کچن میں ضرور ہونی چاہیے اور اگر نہیں بھی ہیں تو ان کے بغیر بھی میں آپ کو میرمنٹ کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے میر کر سکتے ہیں اجزاء کو یہ بھی کپس اور سپون کا سیٹ ہے اس میں کپس بھی ہیں اور دوسری طرف سپونز بھی ہیں تو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ہی مناسب قیمت میں یہ مل جاتی ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں تو میرے انسٹرگرام پیج کو وزٹ کریں وہاں آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی لنک میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی یہاں پر یہ میرنگ کپس ہیں اس میں دیکھیں ڈیفرنٹ سائزیز ہیں اس میں ون فورت کپ، ہاف کپ، ون تھرڈ کپ تھری فورت کپ سب سائزیز موجود ہوتے ہیں تو بہت سارے کوسٹنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں میں ون بائی ون ان کا آنسر دیتی ہوں سب سے پہلا کوسٹن جو ہوتا ہے کہ ایک کپ کے اندر کتنے ٹیبل سپونز ہوتے ہیں تو ایک کپ کے اندر جو یہاں پر میں آپ کو یہ گرین کلر کا دکھا رہی ہوں یہ ہے ون کپ اس کے اندر سکسٹین ٹیبل سپونز ہوتے ہیں اسی طرح ہاف کپ کے اندر ایٹ ٹیبل سپونز ون بائی فور کپ کے اندر فور ٹیبل سپونز ون بائی ایٹ کپ کے اندر ٹو ٹیبل سپونز ہوتے ہیں اور سب سے اہم کوسٹن جو آتا ہے تھری بائی فور کپ کے اندر کتنے ٹیبل سپونز ہوتے ہیں تو اس میں ٹویلیف ٹیبل سپونز ہوتے ہیں تھری بائی فورت کپ کے اندر یہ مئیرمنٹ آپ اپنے پاس لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سپون کے سیٹ میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ سائزز مل جائیں گے مئیرنگ سپون سے ریلیٹڈ جو کوسچن سب سے زیادہ آتا ہے وہ ہے ایک ٹیبل سپون کے اندر کتنے ٹی سپون ہوتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون کے اندر تھری ٹی سپون ہوتے ہیں اس کی مئیرمنٹ میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گی اس مئیرنگ سپون کے سیٹ میں ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ٹی سپون ہاف ٹی سپون اور ون فورٹ ٹی سپون موجود ہیں اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مئیرنگ سپون اور مئیرنگ کپس نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے مئیر کر سکتے ہیں چیزوں کو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نورملی یہ تین سائزز کے سپون استعمال ہوتے ہیں ایک سب سے بڑا سائز ہے اور ایک سب سے چھوٹا سائز جو میڈیم سائز ہے وہ ہم نے نہیں لینا ہے جو سب سے چھوٹا سائز ہے یہ ہم ٹی سپون کے طور پر یوز کریں گے اور جو سب سے بڑا سائز ہے وہ ہم ٹیبل سپون کے طور پر یوز کریں گے یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے اور اسی سے مئیرمنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے تو آپ اجزاء کو مئیر کرنا سیکھ لیں کہ کس طرح سے مئیر کرنا ہے اس طرح سے آپ نے چمچ کو بھرا ہوا نہیں لینا بلکہ آپ نے کسی نائف کی مدد سے اس کو لیول کر لینا ہے یہ ہوتا ہے ون ٹیبل سپون اب اگر آپ کے پاس مئیرنگ سپون نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے اس چمچ کی مدد سے جو کہ بڑا چمچ ہم ٹیبل سپون کے طور پر یوز کر رہے ہیں اس کی مدد سے آپ کیسے اس کو میئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیول نہیں ہے یعنی ہم ہیپ سپون لے رہے ہیں یہ لیول نہیں ہے یہ ہے ایک ٹیبل سپون اسی طرح اب ٹی سپون کی میئرمنٹ کریں گے وہ بھی ہم لیول لیں گے اور جو چھوٹا چمچ ہم نے لیا ہے اس سے ہم اس کو میئر کریں گے گھر میں موجود یہ چھوٹا چمچ آپ ٹی سپون کی جگہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ہیپ نہیں ہے جس طرح ٹیبل سپون تھا یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے لیول بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ہے لیول سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور بلکل ہیپ سپون بھی نہیں ہے جس طرح سے ہم نے ٹیبل سپون کو بھرا ہوا لیا تھا اسی طرح ایک ٹیبل سپون کے اندر تین ٹی سپون ہوتے ہیں اور اس کو بھی ہم میئر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو ہاف ٹیبل سپون میئر کرنا ہے تو آپ ٹی سپون لیں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون اس کے بعد ڈال دیں گے تو یہ آپ کا ہاف ٹیبل سپون ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ٹی سپون اور ٹیبل سپون کو بغیر میرنگ سپون کے کس طرح سے میئر کرنا ہے اب ہم میرنگ کپس کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میرنگ کپس نہیں ہیں تو آپ اجزہ کو کس طرح سے میئر کریں گے اس کا سب سے آسان طریقہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کو سمجھایا ہے ایک کپ کے اندر جتنے ٹیبل سپون ہیں ہم ٹیبل سپون کی مدد سے ہی اس کو میئر کریں گے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک کپ سے میئرمنٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ایک کپ ہے اس کو بھی ہم بالکل لیول کر لیں گے جس طرح سے ہم نے سپون کو لیول کیا تھا یہ پرفیکٹ میئرمنٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس کپ کی میئرمنٹ آتی ہے آپ اس طرح سے اس کو میئر کیا کریں بالکل ہلکے ہاتھ سے جو بھی آپ کی اجزہ ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈال لیں ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو لیول کر لینا ہے اس کے بعد ہم ٹیبل سپون لیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے سکسٹین سپون نکلیں گے ایک کپ کے اندر سکسٹین سپون ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس میئرنگ کپ نہیں ہے اور آپ کو میئرمنٹ کپس میں آتی ہیں آپ اس چمچ کی مدد سے سکسٹین سپون بھر کے ڈال سکتے ہیں تو آپ کا یہ ایک کپ بن جائے گا اسی طرح ہاف کپ میں آپ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے ون فورتھ میں آپ فور ٹیبل سپون ڈالیں گے ون بائی ٹو میں آپ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور تری بائی فورتھ میں آپ ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ڈرائی اجزہ کی میئرمنٹ تو یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب لیکوڈ اجزہ کی طرف پی آتے ہیں اگر پانی دودھ یا آئل میئر کرنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس میڈنگ کپس نہیں ہیں تو کس طرح سے آپ لیکوڈ اجزہ کو میئر کریں گے ہمارے گھروں میں مختلف سائزز کے کپ استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ مگ ہوتا ہے بڑے والا جس میں اچھی خاصی چائے آ جاتی ہے اور پھر میڈیم سائز کا ایک کپ ہوتا ہے میڈنگ کپ میں ون کپ پانی ڈالیں گے اور پھر اسے سب سے سمال والے کپ میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اس میں پورا آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ اس میں پورا نہیں آرہا کچھ پانی بچ گیا ہے اب اسے ہم میڈیم کپ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں یہ بلکل ایکول ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں موجود کپوں میں کون سا کپ مناسب رہے گا اگر ہمیں ون کپ میئرمنٹ کرنی ہے کسی بھی لیکوڈ چیز کی تو ہم کس کپ میں اس کو میئر کریں گے امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل پہ اور بھی میئرمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنا کوئیسٹن لکھ سکتے ہیں میں وہاں پہ بھی آپ کو اس کا آنسر دے دوں گی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل فوڈ ہٹ کو سبسکرائب کریں اور انسٹرگرام پہ الحمدللہ میرے 200 کے فالورز کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں اور جلدی سے 200 کے کمپلیٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ